آج جمعیت المبارک ہے انیس مائی دوہزار تئیس اٹھائیس شوال چودہ سو چوالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ رقم تراز ہے اینس جی کمانڈوز کی لالچوک میں تلاشی کا روائی شہر میں بندشیں آئے دن نہیں ہوں گی تین سطھی سیکیورٹی بندبست نگرانی کے لیے ڈرونز کا استعمال ڈھل جیل کا کنٹرول مارکوز نے سنبھا لیا وجے کمار ایک اور خبر اسی اخبار سے لکھتے ہیں جمع کشمیر دوہزار انیس کے بعد تیز رفتار ترقی کی راہ پر تمام شہری تاریخی تقریب کا حصہ بنے لیفنن گورنر کا جی ٹوینٹی کے بارے میں سیول سوسائیٹی گروپ سے تبادل خیال ایک اور سرخی پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی ملک اندرونی اور بیرونی محضوں پر محفوظ راجنات سنگھ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز کی سرخی پھر وہی اگلے چوبیس گھنٹوں میں غرج جمک اور بارش کی پیش گوئی ستم بالائی ستم کہیں کہیں جالاباری سے پہلے تیز ہوایے چلنے کا امکان آج کے بی ای بی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر ہائی ٹینشن تار گر جانے سے چرواحہ جھلس گیا چھے بیڑے ہلاک نائک محلہ ترال میں دل خراش واقعہ مقامی لوگوں کا غفلت شعری پر احتجاج ایک اور سرخی جی ٹوینٹی مہمانوں کے سواگت اور سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات اجلاس کے دوران لوگوں کو پوری طرح چلنے پھرنے کی آزادی ہوگی روزنامہ آفتاب کی سرخی جی ٹوینٹی کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے لیے مرکزی حکومت کی مونٹرنگ مقامی انتظامیہ کی کاروائیوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے نئی دلی کی طرف سے ال جی انتظامیہ کے اقدامات کی سراہنا بین الاقوامی نویت کے ایونٹ کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ایک اور خبر اسی اخبار سے لکھتے ہیں پوچھ میں فوج فورسز اور پولیس کی مشترکہ کاروائی ملٹنٹوں کی کمینگا تباہ آئی ای ڈی اور کھانے پینے کا سامان برامد مرکزی کابینہ میں رد و بدل گیرن ریججو کو ارتھ سائنسز کی وزارت ملی ارجن رام میں گھوال نئے وزیر قانون ہوں گے ایک اور خبر اونٹی پورا کلگام مراجوری میں سڑک حادثات دو غیر مقامی مزدور لکم اجل اکیس افراد زخمی ایک اور سرخی اسی اخبار سے نیجی کوچنگ سنٹر میں پڑھانے کا شاخصانہ انانتناگ میں سرکاری ٹیچر موطل روز نامہ گڑیال سے سرخی لکھتے ہیں وزیراعظم کے ہاتھوں عالمی ایکسپو دوہزار تئیس کا افتتہ حکومت ملک کے ورسے اور ثقافتی بنیادی دھانچے کی محافظ ایک اور خبر اسی اخبار سے جی ٹوینٹی ترقیاتی وزرا کی کانفرنس کی نمائندگی وزیر خارجہ کریں گے ایک اور سرخی پولیس نے کی ایڈوائزری جاری کچھ مشکوک نمبر سے کال کا جواب نہ دیں روز نامہ ایشین میل سے سرخی اجلاس تاریخی اہمیت کا حامل پاکستانی زیر قبضہ کشمیری بھی بھارت کے ساتھ رہنے کے خواہاں مرکزی وزیر ایک اور خبر بارہ ملہ میں پولیس کی کاروائیاں ملک مخالف سرگرمیوں کی پاداش میں تین افراد پر پی ایس اے آئید آج کے روز نامہ سری نگر جنگ سے سرخی وادی کشمیر میں سیاہوں کی ریکارڈ آمد کا سلسلہ جاری ایک اور خبر کسان سمپرک ابھیان ایک اشارہ ایک سفر لاکھ کسانوں نے ایک ہزار ستانوے پنچائیتوں کے اورینٹیشن پروگراموں میں حصہ لیا روز نامہ نگران سے سرخی ملٹنٹوں کی حمایت تعاون اور پشت پناہی تک پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں بھارت مخالف قوتیں درپردہ جنگ میں مصروف وزیر دفاع راجنات سنگھ ایک اور خبر سی ایو ای ٹی کے امتحانی مراکز کا معاملہ جمہور کشمیر میں دوبارہ منتقلی کا مطالبہ روز نامہ گلوبل پوسٹ سے سرخی نیشنل ٹیسٹنگ حکم نامے کے خلاف تلباؤ طالبات دوسرے دن بھی سرپا احتجاج جمہور کشمیر میں ہی سنٹروں کے قیام کا ال جی چیپ سیکرٹری اور کمیشنر سیکرٹری تعلیم سے کیا مطالبہ ایک اور خبر بھارت اقتصادی لحاظ سے مستقبل میں ایک روشن مقام دوہزار چوبیس میں معیشت کی شرع نمو چھے اشاریہ سات فیصد متوقع ہیں اقوام متحدہ ایک اور خبر میوے کاشتکار مال کی پیکنگ اور ڈھلائی کے اخراجات میں مسلسل اضافے سے پریشان سیب کی سستی درامدات پر سرکاری قدگن خوش آئند لیکن مقامی سطح کے مسائل بھی حل کے جائیں روزنامہ جیو کشمیر سے سرخی بی جے پی کی دوہزار چوبیس سے قبل مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش اقلیتی محض کو سونپی ذمہ داری ایک اور خبر ملک میں کوویڈ نائنٹین کے معاملات میں لگاتار کمی ایک اور سرخی اگلے چوبیس گھنٹوں میں حلکی بارشوں کی پیش گوئی انیس سے تئیس میں تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کی پیش گوئی تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نکھے بان